بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیا دور کے پروگرام پختنخواہ ٹھوڑے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سلسی جماعتیں جب پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں تو پھر متنازع ایشوز کو چیڑتی ہیں پاکستان مسلمی نواز کی نائب صدر اور چیف ارگنائزر مریم نواز نے چند دن پہلے ہزارہ ڈویجن کا دورہ کیا اور وہاں پہ صوبہ ہزارہ بنانی کی دوبارہ بات کی انہوں نے اب تاباد میں ایک ورکر کنویشن سے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ اگر ہزارہ ڈویجن کے لوگ مجھے دو تہائی اکثریت دے دے تو ہم ہزارہ میں ایک صوبہ بنا دیں گے لیکن دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی جو کہ کمپرست جماعت ہے انہوں نے اس بیان پہ شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمل ولی خان نے کہا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنانا ایسا ہے جیسے خیبر پختنخواہ کو تقسیم کرنا ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں بلکہ انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے مریم نواز کو کہ اگر اس نے واقعی صوبے بنانے ہیں تو پہلے وہ پنجاب میں صوبے بنائیں کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور انہوں نے اس بات بھی بڑی تنقید کی کہ پاکستان مسلمی نواز اور پی ٹی آئی وہ صوبہ ہزارہ کی سلسلے میں جو نا ایک پیچ پہ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کیا یہ سیاسی پائنٹ سکورنگ ہے یا واقعی جو ہے وہ پاکستان میں اور پھر ہزارہ ریجن میں صوبہ بنانے کی کوئی جو ہے کوئی گراؤنڈ پہ ایسے حقیقت بھی موجود ہے یا یہ ممکن بھی ہے تو اس پہ آج ہم بات کریں گے اور آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالصبور قریشی صاحب ہزارہ ریویجن میں صوبہ ہزارہ تحریک کے سیکٹری جرنل ہے یہ صحافی بھی رہے ہیں لیکن آج کل اپنا بزنس کرتے ہیں سبور قریش صاحب آپ کو پروگرام میں خوشاندیت کہتے ہیں بہت مربانی رفت اللہ اور عزیز صاحب سبور قریش صاحب یہ جو مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر سے جو صوبہ ہزارہ کی بات چھیڑی ہے تو آپ فوری طور پر اس کیا عرد حمل دیں گے یہ اور عزیز صاحب یہ بڑی عجیب صورتحال صوبہ ہزارہ تحریک کے ساتھ بنی ہوئی ہے جب بھی الیکشن کا آتا ہے الیکشن شروع ہوتے ہیں تو یہ پبلک لیالیٹی گین کرنے کے لیے اس کا نام استعمال کرتے ہیں نہ تو اسمبلی میں اس کے لیے سنجیدہ کوشش کی گئی اور نہ ہی اس کو سنجیدہ لے کے اس کے لیے کوئی افیکٹیو سٹیٹیجی بنائی گئی مازوہ اس کے کہ پروینشن اسمبلی میں ایک آت دفعہ کرداد پیش کی گئی ہے لیکن اس کرداد کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی لوبینگ نہیں کی گئی کوئی ایم پی ایس کو ایم پی ایس کو کنونس نہیں کیا گیا یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس بات پہ اعتماد میں شاید لینے کی وہ سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی وہ بات کردادوں سے آگے نہیں چل سکی اب حالیہ مریو نواز صاحبہ کا جو ابتماد کا دورہ تھا اس پہ بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ مجھے ٹور تھرڈ میجرٹی دے دیں تاکہ ہم آپ کو صوبہ دیں تو یہ جسٹ ایک پولیٹیکل سیکیورنگ ہے پبلک کی لیالیٹی گین کرنے کے لیے اس ناری کو استعمال کیا جا رہا ہے مجھے فوری طور پر صوبہ ہزارہ بنانے میں سنجید کی بلکل نظر نہیں آ رہی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں بتایا کہ یہ سیاسی سیکیورنگ ہے جو پی ٹی آئی بھی اپنے انداز میں استعمال کر رہی ہے اور مسلم لیگ مون بھی اور رگزئی صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب یہ تحریک یہ جب ہوا تھا ہزارے میں اس تحریک میں زور پکڑا تھا اس وقت یہ مسلم لیگ مون کی کوئلیشن گورنمنٹ تھی اس میں بلکل اس وقت تو شاید انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اب صرف ہزارے میں لوگوں کو ایک نیا چورنگ بیچنے کے لیے ایک نیا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ بات کی گیا اس کے حد کہ میں اس کو اور کسی سنجیدہ اس میں نہیں دیکھ رہا ہے بلکل یہ جو آپ نے ابھی بات کی یہ مجھے خود یاد ہے کہ دوہزار دس میں جب پیپلز پارٹی کی حکومتی ابتدا میں ان کے ساتھ جو مسلم لیگ نواز ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے پھر بعد میں وہ حکومت سے وہ چلے گئے ہیں لیکن اسی وقت جو ہے یہ صوبہ اس صوبے کا نام تبدیل کیا گیا خیبر پختنخواہ رکھ دیا گیا تو ہزارہ میں جو ہے ایک بہت بڑی تحریک وہاں سے اٹھی اور بابا حیدر زمان مرہوم جو ہے وہ اس نے اس کو لیڈ کیا میں نے خود جو ہے میں اس وقت ایک بین لقوامی نشریاتی ادارے میں کام کرتا تھا تو میں نے خود جا کے وہ کور گیا تھا بٹا بعد میں کئی جو ہے نا اس میں ہلاکتی بھی ہوئی تھی بہت بڑا ایک احتجاج تھا تو یہ جو ابھی یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ویسے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا نون گروپ جو ہے جو ہزارہ ڈویجن ہے ان کا وہ ایک روایت گڑ رہا ہے لیکن پچھلی دو الیکشنوں میں دو ہزار تیرہ اور پھر اٹھارہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے نا ان سے سبقت لے گئی یعنی ان کی جو صرف مانسیرہ کی حد تک جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے لیکن باقی جو ہے نا وہ پورے ڈویجن سے ان کا جیسے خاتمہ ہو گیا ہے تو یہ اسی کی کوشش ہے کہ دوبارہ سے ریوائیو کریں ایک جو ہے نا مطلب کوشش کی جائے جی اور اگریل صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ نے بابا حیدر زمان کا نام لیا تو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب بابا کے پاس آئے تھے اور بابا مرہوم نے اس وقت بھی ان کے سامنے بھی یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ آپ ہمارا جو ایک مطالبہ ہے پبلک میں یہ ایک بہت زور سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاول بھی سنٹرلائز ہوں اور ہمیں ایک الیڈا صوبہ دیا جائے ان دی بیسز آف ایمینسٹریٹیو کیا اور جب وہ اقتدار میں آئے تو اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گی باقی آپ نے دوسری بات کی اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے الیکشن میں ہزارے میں نون کی کچھ سیٹیں تھی لیکن حالیہ صرف ایک منسیرہ کی کپٹن سبتر صاحب کے باری ہیں سجاد خان وہ ایمینے ہیں مسلم نون کے ٹکٹ پہ باقی ہزارہ میں تحریک انصاف نے نیشنل سمیلی کی ایڈتباد کی ہریپور کی اور منسیرہ سے بھی تحریک انصاف نے سیٹیں جیتی ہیں وہاں سے ایک ایمپی اے ہیں سرداز یوسف صاحب جو مسلم نون کے وہ جیتے ہیں باقی نیشنل سمیلی کے سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف زیادہ لے کے گئی ہے لیکن جہاں تک آپ صوبہ ہزارے کی تحریک کی بات کرتے ہیں تو میں بالکل کلیر کٹ کہوں گا کہ نہ تو تحریک انصاف نے اس کے لیے کچھ انٹیتہ کوششیں کی ان آدرواز میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ لوگوں کو ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے یا سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یا ایک ایسی بات جس سے لوگ لوگ سمجھیں کہ یہ اس کا ورنک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کانسٹیوشنل پروسیڈر ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی سے پروینشنل اسمبلی سے پاس ہوگا پھر نیشنل اسمبلی میں جائے گا پھر سینٹ سے اپروو لگا صدر پاکستان ایک پروسیڈر ہے اس کے لیے جتنے بھی ممران پارلیمنٹ ہیں اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو نہیں لیں گے تو یہ پہلے بھی ایک نرہ رہا ہے اور اب بھی میں اس کو نرہ رہی دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اب جو پلسنلنگ نواز ہے وہ بنیادی طور پر تو ایک پنجاب کی جماعت جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہے اور کہیں جاتی ہے کیونکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے پنجاب کی ان کی حکمرانی ہے اگرچہ یہ دو آزار اٹھارہ میں وہ پھر وہاں پہ پی ٹی آئی اور کوالیشنز جو باقی پارٹی ہیں تھی ان کی حکومت بنی لیکن پھر بھی ان کی بڑی اکثریت تھی تو یہ اگر واقعی جس طرح کے احمل علی خان صاحب نے بات کی ہے کہ اگر صوبے بنانے ہیں تو پہلے تو پنجاب میں جو ہے نا بننا چاہیے کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے تو وہاں پہ جنوبی پنجاب کا ایک بڑا پی ٹی آئی کا یہ جو ہے نا یہ جنوبی پنجاب کا جو ایشو ہے یہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے اور پی ٹی آئی کی دو آزار اٹھارہ میں مرکز میں بھی حکومت تھی اور پنجاب میں بھی تھی لیکن انہوں نے جو ہے نا جیسے وہ ہر بار یہ لوگوں کی جذبات سے کلتے ہیں یہ جو لیڈر ہے یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں تو وہی ہوا کیونکہ ان کی حقومت میں جب نہیں ہوا تو اب کب ہوگا اور نون گروپ تو ویسے جو ہے نا پنجاب میں صوبوں کی مخالفت کرتی آئی ہے تو آپ چونکہ خود جو ہے نا اس صوبہ اہزارہ تحریک کے ایک اہم رہنما ہے آپ یہ سٹرگل بھی کر رہے ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں صرف اور صرف عوام کو ایک قسم کا دھوکہ دے رہی ہے یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں عمل ولی خان صاحب کا یہ مطالبہ تو بلکل ٹھیک ہے کہ پنجاب پاپولیشن وائز پورے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہ بات بھی آپ درست ہے کہ جنوبی پنجاب کا شاہ محمود پریشی صاحب جب حکومت میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو بنائیں گے لیکن کیوں نہیں بن سکا ایک سریعت ہونے کے باوجود بات وہی ہے کہ سیاہی سکیورٹن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی جہاں بھی ضرورت ہوتا ہے سر جہاں بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہیں اور جہاں بھی لوگوں کے مسائل چھوٹے صوبوں کی بنیاد پہ بہتر طریقے کے ساتھ سال ہو سکتے ہیں لوگ فسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں لوگوں کو بہتر اپنی مسائل کی حال کے لیے بہتر پریٹ فارم بھی سکتا ہے تو وہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے اور کے بھی بھی ہونا چاہیے اور صوبے بننا کو جرم نہیں ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پاور کو یہ خطرہ ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی پاولز کم ہو جائیں گی ان کے دیرے آباد نہیں رہیں گے اور جب چھوٹے صوبے بنیں گے تو ان کے اختیارات اور ان کی جو مراہت ہیں وہ کم ہو جائیں گی اس لیے وہ لپ سرمس تو دیتے ہیں بات تو کرتے ہیں اخباری بیانات تو دیتے ہیں کبھی تمہار پارلیمنٹ میں تخریب تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے سنجیدہ اور فروتفول ایفرٹس نہیں کی دی نہ پیٹی آئی کے پرنٹ فارم سے اور نہ مسلموں کی نون کے پرنٹ فارم سے سبور قریش صاحب آپ چونکہ صوبے ہزارہ کیلئے آپ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صوبے ہزارہ کی بنانے کی ضرورت کیسا محسوس کرتے ہیں مطلب کیسے آپ وہاں پہ صوبے بنانے کی کیا ضرورت ہے جی اور عزیز صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ضرورت اس لیے ہے کہ ہزارہ ڈوین جو ہے وہ بہت فار فلانگ اور دور افتادہ اور پہاڑی آپ خود کور کرتے رہے ہیں پہاڑی اور دور افتادہ علاقوں میں ہے جہاں کوئستان بڑگران بہت سارے ایسے ازلاں ہیں وہاں میں لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے اب پشاور بیس آفیسز میں اپنے کام کروانے کے لیے لوگوں کو بہت تک و دو کرنی پڑتی ہے بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ افسران یا وزراء اویلیبل بھی نہیں ہوتے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو اعتباد ہزارہ ڈیویل کا صدر بقام ہے وہاں پہ ازارہ کے جو ازلاں ہیں جس میں ہریپور بہت بڑا زلہ ہے اعتباد ہے وحیہ ہے منصیرہ کوئستان بڑدرام اب ترغر زلہ بن گیا ہے یہ سارے اگر اور کافی سارے ان کی پپولیشن ہے ان کے پاس مسائل بھی چھوٹے موٹے ہیں تو کیوں نہ لوگوں کا مطالبہ بھی ہے ضرورت بھی ہے تو کیوں نہ ایک امنسٹریٹر لسیانی بنیادوں پہ ہم بات ہی نہیں کرتے کیوں نہ انتظامی بنیادوں پہ ایک یونٹ بنایا جائے تاکہ لوگ فسیلیٹیٹ بھی ہو سکے اور لوگوں کا یہ جو جائز حق میں مبنی مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو سکے دیکھیں آپ یہ ٹھیک ہے آپ کی اس لحاظ سے تو یہ دلیل تو آپ دے رہے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہے لیکن آپ میرے خیال میں اس بات کو تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ سارا معاملہ ہی لسانی ہے اگر آپ جنوبی پنجاب میں کوئی صوبہ بناتے ہیں تو وہاں پہ سرائی کے بیلڈ ہے وہ سرائی کی جو نا ایک زبان ہے الگ ان کی شناخت ہے اور جو ایک دوسرا مہاجر جو ہے جو اردو سپیکنگ لوگ ہے کراچی کے اندر وہ بھی ایک صوبے کی جو نا مطالبہ کرتے ہیں تو اگر وہاں بھی بھی صوبہ بنتا ہے تو وہ بھی ایک الگ جو نا ایک شناخت ہے ان کی یہ الگ ایک کمیونٹی ہے ایک جو نا ایک قوم ہے جیسے مہاجر ہے اس طرح جو بلوچستان کے پشتون ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنوبی جو پختنخواہ ہے اور شمالی یہ آپس میں جو نا ان کو بھی ایک صوبہ بنایا جائے تو وہ بھی جو نا پھر ظاہر ہے کہ لسانی دنیا دوں پہ اس کا ایک جو نا ادغام ہوگا اگر یہ ہو سکتا ہے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک تو پہلے سے جو نا ایک لسانیت بہت بڑا ایشو رہا ہے اس میں اب توڑی بہت جو نا کمی آئی ہے لیکن اگر اس طرح یہ صوبے بنتے ہیں تو یہ آپ چاہیں آپ اس کو سو بار جو نا ایک ایڈمنیسٹریٹو بنیادوں پہ نام دے لیکن اس کی بنیاد جو نا وہ لسانی ہوگی یہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ جب یہ کے پی نام رکھا گیا تو ایک ریاکشن کریئٹ ہوا اور اس ریاکشن کے ذریعے وجہ سے ہمارے ابتباد میں ساتھ لوگ شہید ہو گئے اور زخمی ہو گئے اس وقت کو جنرل تأثر یہ تھا کہ یہ ای ان پی نے اس کے ای ان پی کی وجہ سے ہوا چونکہ ان کی پارٹی اس وقت اقتدار میں تھی اور زیر ہے اتنے لوگوں کا اس تحریک میں شہید ہونا زخمی ہونا نیچرس کی بات ہے ایک ریاکشن کریئٹ ہوا اور لوگ ای ان پی اور اس سے اس وقت کی حکمران جماعت کو اس کا ٹھہرا رہے تھے عظام دے رہے تھے لیکن ایستہ ایستہ بابا ہیتر زبان مرہوم کی زندگی میں بھی اور باب میں بھی یہ تأثر بڑی تیزی سے ضائع ہوا آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ ہزارے میں پشتو بھی بولی جاتی ہے اسپیشلی منسیرہ اور اس کے اوپر علاقوں میں پشتو ہے ہریپور اور اس کے ملکہ علاقوں میں ہنکو بولی جاتی ہے ابتباد میں اور یعنی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں مختلف عبادیاں ہیں مختلف طبیلے ہیں یہاں پہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزارے کے لوگوں کا ایک اب جو لسانی بنیادوں والی سوچ جو پہلے تھی جب یہ لوگ شہید ہوئے اب وہ نہیں ہے لوگ سمجھتے آر ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ پاکستان کی تقسیم کسی کے فائدے میں بھی نہیں ہے وہاں وہ مہاجر کرتے ہیں یا سرائکی کرتے ہیں یا ہزارے والے کرتے ہیں ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ تنظیمی بنیادوں پہ لوگوں کے مسائل ترجیب بنیادوں پہ حال کرنے کے لیے چھوٹے یونٹ برائے جائیں پاورز دی سنٹرلائز کی جائیں باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے اس طرح لوگ فسیسلیٹیٹ ہوں گے ریونیو دینا بہتر آئے گا یا جو ریونیو آ رہا ہے وہ انہی لوگوں پہ استعمال ہوگا جو اس کے حق دار ہیں تو نہ لسانی بنیادوں کی ہم نے پہلے فیور کی نہ اب ہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ پاکستان کی تقسیم کسی سیاسی جماعت کے لیے اور پاکستان کے لیے قتل مفید نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے تو کوئی اپنے جو اینہ حقوق کے لیے جمہوریت میں آپ جو اینہ بالکل ایک تحریک آپ کو اجازت ہے آپ کو کر سکتے ہیں ہمارے آئین میں بھی اس کی گنجائش ہے لیکن ابھی توڑا صاحب لوگوں کی جو تحریک ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ جب بابا حیدر زمان جو اینہ زندہ تھے تو اس تحریک میں ہمیں جو اینہ جان نظر آتی تھی لیکن جب سے وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ بھی جو اینہ ایک بس وقت گزار رہے ہیں اس میں وہ اس طرح کی جو اینہ وہ سرگرمی ہمیں نظر نہیں آتی یہ کسی حد تک آپ کی بات درست ہے کہ بابا حیدر زمان صاحب کی زندگی میں اس تحریک کو بہت ہروج ملا ورلڈ وائیڈ اس کا اس تحریک کو اکنالج کیا گیا بہت سارے جلسے کیے گئے بہت سارے انٹریوز ہوئے آپ نے خود بھی بابا حیدر زمان کا انٹریوز کور کیا ان کی فتیدگی کے بعد یہ بھی ہماری تحریک بھی تقسیم ہوتی چلی گئی اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ رہنے بھی چاہیے کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے ہیں ان کو یونائٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ دوبارہ پھر اتفاق اور احتاج اس چیزیو پہ کریں ون پوائنٹ ایجنڈے پہ اس طرح ان کی آواز بھی موصل ہوگی اور جو صاحب اقتدار لوگ صرف اقتدار کے حصول کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ایک تف ٹائم ملے گا لوگ سمجھے گے کہ بھئی کون آدمی ہمارے لیے سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں ہے لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ بابا اہدر زمان صاحب کی فتیرگی کے بعد اس تحریک میں وہ زور نہیں رہا اس کی بجادی وجہ ہے کہ جب بابا زندہ تھے تو یہ سارے لوگ بابے کے ساتھ تھے جتنے بھی یہ نون کے لوگ ہیں یا جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ ون پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ بابے کے ساتھ تھے اور بابے کو اس تحریک صوبہ آزارہ کا سربرا تسلیم کرتے تھے لیکن پھر یہ ایستہ ایستہ اپنی پولٹیکل پارٹی میں چلے گئے اور یہ تحریک والا جو ایجنڈا تھا اس کو انہوں نے سیکنڈری ایف کیے تھی اپنے پارٹیوں کے منشور میں چلے گئے اور وہ پارٹیاں صوبہ بنانے کے لیے سنجیدہ نہیں تھی جس کی بنیاد پہ یہ تحریف بھی کمزور پڑی لیکن لیڈر لیڈروں کی حق تک تو کمزور ہے اردی صاحب لیکن عوام میں آج بھی یہ جو مریم صاحب ارتباع تشریف لے گی تھی یہ بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ٹو تھرڈ مجرٹی دیں یہ وہاں پہ نہ رہ جاتے تھے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی صوبہ ہزارہ اس کے جواب میں مریم بی بی نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ٹو تھرڈ مجرٹی دیں تاکہ ہم آپ کو علیدہ صوبہ بنا کر دیں لوگوں کے دلوں میں اب بھی اس طریق کے لیے جذبہ اور آواز موجود ہے عبدالصبور قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین نے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی